موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین اکرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید اس کا مطالعہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جاری ہے تاکہ ہم اس مطالعہ اور اس تفہیم کے ذریعے سے حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور یہ ہے ناظرین اکرام غرض و غائت اس پرورام کی اور ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے فکر کو بھی اور ہمارے کردار کو بھی اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی روشنی اور ہدایت کے نور سے منور فرما دیں اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر سنتالیس سے ناظرین اکرام یہ آیت جو آج زیر مطالعہ ہے یا اس سے ماہ قبل اور اس کے ماہ بعد کی آیات ان کو اگر سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ کریم نے اہل کتاب کو دعوت اسلام دی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی حد تک ان کی خرابیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک کی یہ جو آیات ہیں اس کا موضوع اہل کتاب ہی ہے اہل کتاب میں سے یہود بھی نصارہ بھی اور یوں کہہ لیجئے کہ کسی حد تک اس میں کردار کے اعتبار سے مشرقین مکہ بھی چامل ہیں بنیادی فوکس اہل کتاب کے اوپر ہے اور اگر مزید خاص کر لیا جائے تو نصارہ کے اوپر زیادہ فوکس ہے اگرچہ یہود کی بات بھی ہے نصارہ کی بات بھی ہے ان کے مشترکہ کردار کی بات بھی ہے اور ان کو دی گئی ہے دعوت اسلام دین کی دعوت قرآن کو مان لینے کی دعوت دی گئی ہے اور خاص طور پر یہ جو آج کی زیر مطالعہ آیت ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے اللہ کریم نے بلکل ڈائریکٹ لی ان کو اہل کتاب کو دین کی دعوت دی ہے اور قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی ہے آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معاکم ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا اور جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے پاس جو انجیل اور تورات اور جو کچھ تمہارے پاس پہلا میٹی جل موجود ہے الہامی اور جن کو تم نے تحریف کر دی جو پیچھے آیت نمبر چوالیس کے اندر آیت نمبر پنتالیس کے اندر اور آیت نمبر چھالیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا کردار یہ ہے تم نے تو اس میں تحریف کر ڈالی تحریف معنوی بھی اور تحریف لفظی بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے تورات میں نازل ہوا یا انجیل میں نازل ہوا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی اسی کے اندر بعد آزان یہود نے اور نصارہ نے تبدیلیاں کی اور اس کے اندر تحریف کر ڈالی اپنے مرضی کی چیزیں شامل کر دیں اور کون سی چیزیں ناظرین کرام یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس میں شامل کی ہیں کون سی چیز اوریجنل رہ گئی کون سی چیز نئی آ گئی ان ساری چیزوں کو بتانے والا قرآن ہے اس لیے کہ قرآن کو صرف اس کے بعد سیکونس میں بعد میں آنے والی کتاب نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَان یہ سورہ عالی عمران میں ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہم نے فرقان نازل کیا ہے فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا گویا تورات اور انجیل کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن یہ ساتھ حق اور باطل میں فرق بھی واضح فرماتا ہے کہ کتنا سچ کتنا جھوٹ کون سی بات تحریف شدہ اور کون سی بات تحریف شدہ نہیں ہے اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے مصد قلمہ ہے صرف اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ جو کچھ نازل ہوا وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ کون سی چیز محفوظ رہی اور کون سی چیز محفوظ نہ رہی ناظرین کرام اس کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ ان کے احبار اور رہبان جو تھے جو بڑے بڑے علماء اور ان کے جو درویش تھے انہی کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کتابوں کی حفاظت کا تورات کی حفاظت کا ذمہ بھی انہی کا تھا بِمَسْتُحْفِذُوا مِنَ الْكِتَابِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی سے حفاظت کا تقاضہ کیا گیا تھا کہ تم نے حفاظت کرنی انہوں نے حفاظت نہیں کی اور انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کرنی اپنے اپنی مرضی سے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تبدیلیاں کرتے رہے اور قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ ہے تو منزل من اللہ لیکن اس میں تحریف ہوئی ہے اور جس جس کی چیز کی تحریف ہوئی ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے کیونکہ قرآن فرقان بھی ہے اور قرآن مہیمن بھی ہے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَمُحَیمِنًا عَلَيْهِ قرآن جو ہے مصدقاً بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے وَمُحَیمِنًا بھی ہے اور ان کے پر نگران بھی ہے اور نگران وہ ہوتا ہے جو منیٹرنگ کرتا ہے ناظرین اکرام کونسی چیز صحیح کونسی چیز غلط اس کے اوپر پوری نگرانی ہے اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منیٹرنگ رول بھی دیا ہے اور مہیمن یہ نگرانی کرنے والا بھی کہ کس نے کیا کیا ہے اور فرقان بھی کہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ قرآن مصدقاً لِمَا مَعَكُمْ ہے کہ پہلی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے تو تصدیق صرف منزل من اللہ ہونے کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے بھی تصدیق ہے کہ ان میں سے کونسی چیز صحیح ہے اور کونسی چیز تحریف شدہ ہے یہ بھی قرآن ہی کی تصدیق سے معلوم ہوتا ہے یہاں ناظرین اکرام ایک اور یہ جو نزلنا ہے اکثر جگہ پہ انزلنا آپ نے پڑھا ہوگا اور انزلنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلنا کہیں نزلنا فرماتا ہے نزلنا اور یہ جو الفاظ ہیں انزلنا اور نزلنا ان میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے کہ انزلنا انزلہ کا معنی بھی اتارنا ہوتا ہے اور نزلنا کا معنی بھی اتارنا ہوتا ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ انزلہ یا انزلنا یک بارگی نازل کرنے کو کہتے ہیں اور جو نزلنا ہے باب تفعیل سے تو اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج نازل ہونا تو جب اللہ کریم جس مقام پر بھی نزلنا یعنی باب تفعیل سے یہ اس لفظ کو لاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جو تدریجا نازل ہوا ظاہر قرآن ایک رات میں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا قرآن کہتا ہے انہا انزلناہ فی لیلالت القدر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا وہ جو ایک ہی دفعہ یک بارگی نازل کیا ہے تو وہاں پہ نزلنا کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ انزلنا کا کلمہ ہے کہ ہم نے نازل کیا گویا یک بارگی نازل کیا اور رہ گی یہ بات کہ جب آسمان دنیا سے زمین پر نازل ہوتا رہا بلکہ زمین پر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نازل ہوتا رہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے رہے اپنی زبانِ اقدس سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نازل ہونے والا یہ قرآن یہ یک بارگی نازل نہیں ہوا لہٰذا یہاں نازل کرنے کے لیے انزلنا کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ نزلنا ہم نے آہستہ آہستہ کر کے اتارا یعنی تدریجن اور اس کو بائیس تئیس سال لگ گئے نازلنے کے نام قرآنِ حکیم کو مکمل نازل ہوتے ہوئے اور اس لیے فرمایا کہ بیما نزلنا اے یہودیو اور اے عیسائیو اے اہلِ کتاب تم ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ہم نازل کر رہے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے تدریجن یعنی اس وقت یہود مخاطبین تھے قرآن کے اور مدینہ کے اندر یہود کے تین بڑے قبائل موجود تھے اور یہ لوگ آئے بھی وہاں اس لیے تھے مدینہ کے قریب آ کے انہوں نے بستیاں بنا لی تھی بنو قینقہ بنو ندیر اور بنو قریدہ یہ آئے بھی اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنی سابقہ لیٹریچر کے اندر یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں یہ یسرب جو ہے جو مدینہ کا پرانا نام مدینہ منورہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام بنا اس کا پرانا نام تھا یسرب تو ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ یسرب جو ہے آخری نبی جو تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دار الحجرہ ہے تو وہ حجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے لہذا یہ لوگ وہاں پہ آ گئے تھے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا اور قرآن کہتا ہے یعرفونہو کما یعرفون ابناہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود ناظرین اکرام انہوں نے تسلیم نہیں کیا صرف اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں تو صرف خاندانی رقابت کے ویسے بغیم بینہم آپس کا جو ان کا دل کا بغزتہ اور حسد تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اب قرآن اس وقت جو وہ لوگ بظاہر موجود تھے سامنے ان کو خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایو اللہ دین اوتو الكتاب اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی یعنی انجیل بھی دی گئی اور تورات بھی دی گئی بنی اسرائیل والوں کو خطاب ہے جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا ان کو بھی خطاب ہے جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا ان کو بھی خطاب ہے قولو انہا نسارہ جیسے قرآن نے کہا ان کو بھی خطاب ہے کہ آمنو بما نزلنا یہ جو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے تم اس پر ایمان لاؤ مصدقا لما معاکم یہ تصدیق بھی کرنے والا ہے جو کچھ تمہارے اپاس موجود ہے من قبل ان نقم سا وجوہن یہ ایمان لانے والا کام تمہیں جلدی کرنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ تم انتظار کرتے رہ جاؤ اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے من قبل اس سے قبل کہ تمہارے ان نقم سا وجوہن کہ ہم تمہارے چہرے مسخ کر دیں ناظرین کے عام نقم سا کا لفظی معنی ہوتا ہے بجھا دینا مٹا دینا اللہ اکبر اس سے قبل کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں کیا مطلب مسخ کر دیے جائیں اللہ اکبر چہرے مسخ ہو سکتے ہیں اللہ کے قرآن کو ناماننے کی وجہ سے اللہ کے جو تعلیمات ہیں اللہ کی دی گئی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ناماننے سے تمہارے اوپر یہ حالات ہو سکتے ہیں کہ تمہارے چہرے مسخ کر دے جائیں فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ عَدْبَارِهَا اور ایک اور عذاب یہ ہوگا کہ ہم ان کو چہروں کو ایک تو مسخ کر دے بلکل سپورٹ تمہارے فیس کے جو چہرے کے جو فیچرز ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں شکلیں مسخ ہو جائیں یا شکلیں بندروں جیسی بنا دی جائیں جیسے آگے فرمایا کہ اَوْنَلْا نَهُمْكَمَا لَعَنَّا اصحاب السبت یا جیسے اصحاب السبت کے اوپر یعنی ہفتے والے دن کے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اور سورہ آراف میں بھی ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شکلیں مسخ کر دی گئی تھی تو فرمایا کہ مِنْ قَبْلِ النَّقْمِ سَوْجُوهَن تمہارے چہرے وہ مٹا دی جائیں اس سے پہلے بچ جاؤ اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ فَنَرُدَّهَ عَلَىٰ دُوَارِهَا یا چہروں کو ہم موڑ کر ان کی پشت کی طرف کر دے یعنی یوں گردن مروڑ کر بلکل پشت کی طرف کر دیا جائے اَوْنَلْعَنَهُمْ یا پھر ان کے اوپر ہم لانت کر دے اللہ اکبر کَمَا لَعَنَّا أَصْحَابِ السَّبْت جس طرح ہم نے ہفتے والے دن کے لوگ جو تھے ہفتے کے دن والے لوگ ان کے اوپر جس طرح سے ہم نے لانت کی اسی طرح سے تمہارے اوپر لانت کر دے وَقَانَ عَلَّهِ مَفْعُولَ اور اللہ نے کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کا کام تو کیا جا چکا سمجھ لیے جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی اِنَّمَا اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن اللہ ہی نہیں ہے اللہ تو بس جب جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن کہتا ہے فَيَقُونَ تو وہ ہو جاتا ہے یعنی اس کو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اور یہ جو ناظرین کنام اللہ کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ کن کا استعمال بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آسان ترین اگر کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کسی چیز کو بنانے پیدا کرنے یا کسی کام کو کرنے کے لیے آسان ترین اگر کوئی پیرایا ہو سکتا ہے آسان ترین کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آدمی کسی کام کو کہے ہو جا تو وہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس تصور کے مطابق یہ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وگرنہ اللہ کو ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اللہ محض ارادہ فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا وکان عمر اللہ مفعولہ اللہ کا کام تو ایسے سمجھیں کہ وہ کیا جا چکا ہے ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ گویا نہیں پڑتی ناظرین اکرام یہاں اصحاب السبت کا ذکر ہوا کہ ہفتے والے دن یا ہفتے کے دن والے لوگ اصحاب السبت ہفتے والے کون ہیں ہفتے والے سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں ناظرین اکرام اور جیسا میں نے ارض کیا کہ اس کا ذکر سورہ باقرہ میں بھی ہو چکا ہے اور سورہ عراف کی آیت نمبر 163 سے 166 تک بھی اس کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا اور یہ ہفتے والے دن کے لوگ وہ تھے جنہوں نے ہیلا سازی کی تھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو نہ ماننے میں انہوں نے بڑی خرابی کی تھی اور اپنی طرف سے ایک ہیلا کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا یہ بستی تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاضرت البحر یہ بالکل سمندر کے کنارے پر تھی اور ان کی آزمائش یہ کی گئی کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی کوئی کاروبار نہیں کرنا بلکہ ہفتے کا دن صرف اور صرف تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور چونکہ ان کی گزر اوقات ہی کیونکہ مچھلیوں پر تھی وہ سمندر کے کنارے تھے اور تو کوئی ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا اور ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا گیا ہفتے والے دن یہ گویا چھٹی ہو گئی اور تم نے سارا دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ رحمت فرمائی کہ ان کے لیے جمعہ کا دن عبادت کا خصوصی عبادت کا دن خرار دیا لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ کاروبار تم کرتے رہو صرف جب جمعہ کی اذان ہو ہدا نودی ایلس طلاتی تو جب یہ نماز جمعہ کی طرف تمہیں بلایا جائے تو بس اس وقت سارے کاروبار چھوڑ دیا کرو باقی اپنے کام کرتے رہا کرو اور جو ہی نماز پڑھ لو فیدہ قدیت الصلاة و فنت شرف الارد جب نماز پڑھ لو تو پھر اس وقت پھر زمین میں پھیل جو وقت تغفیل فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائی کہ وہ اس دن کاروبار بھی کر سکتے ہیں لیکن صرف جب جمعہ کا وقت ہو آزان ہو جائے فوراں کاروبار ترک کر دیں اور چھوڑ کر وہ آ جائیں اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اب یہ ہفتے والے دن انہوں نے مچھلیاں بہت آتی تھی اور مچھلیاں پکڑنے کے ان کو بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی تھی لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ایک کچھ ایسے ہوز بنا لیے سمندر کے کنارے اور وہ ہفتے والے دن ان نالیاں بنا کے اس میں سے ہوز میں مچھلیاں کو بند کر لیتے تھے اور پکڑتے ان کو اتوار والے دن تھے اور یوں انہوں نے ایک ہیلہ بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ہیلے کے باوجود کیونکہ انہوں نے حکم کی خلاف عرضی کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں ان کو بندر بنا دیا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے ان کو کہا گیا کہ تم بگڑے ہوئے پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ ان کی سب کی شکلیں بگڑ گئی ہیں اور وہ بندر بن گئے اب وہ بندر تھے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی روتے پیٹتے چیختے چلاتے دو تین دن تک وہ زندہ رہے اور پھر وہ مر گئے ساری نسل ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چہرے مسخ کر دیے جائیں مٹا دیے جائیں جیسے صحابہ سبت پر لانت کی گئی گویا ایک حوالہ دیا تاریخی اس واقعے کا اور ان کے اوپر لانت کیا ہوئی تھی کہ ان کی شکلیں بندروں جیسے بن گئی تھی اور ان کی گویا نسل ہی بگڑ گئی تھی صرف شکل ہی نہیں بگڑی نسل بھی بگڑ گئی تو یہ تنبیح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سے اس قدر سخت عذاب آ سکتا ہے اور وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور یا پھر اس دنیا سے جانے کے بعد آ سکتا ہے یہاں پہ ناظرین کرام جو لانت کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ لانت ہم ایک دوسرے کو یا کسی چیز کو انسان انسانوں پر لانت بھیجتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کسی کے اوپر لانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے خامخہ لانت کرنا اور یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اس سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ ہم کسی کے اوپر لانت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے اس پر تو اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اور سارے انسانوں کی لانت اس کے اوپر ہوتی ہے جب اللہ کسی لانت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ناجنے کنام کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر لانت ہو گویا کوئی بددعا دے رہا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی کوئی برائی کی بات ان کو پہنچا رہا ہے یا کوئی کالمہ لانت اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کر رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کے اوپر لانت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے دوری اس کو حدیث میں اب عدہ اللہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب لانت کرتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسان انسانوں کے اوپر لانت کرتے ہیں بلکہ اللہ ان کو رحمت سے دور کر دیتا ہے یہ اللہ کا ایک گویا اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لانت کرتا ہے اور ہم اس سے دلیل پکڑیں کہ ہم بھی کسی کو پر لانت کر سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو لانت کرتا ہے تو ان کو رحمت سے دور کر دیتا ہے ہم جب کسی کے اوپر لانت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا دیتے ہیں گویا ہم بددعا کرتے ہیں ہماری طرف انسانوں کی طرف یہ بددعا منصوب ہوتی ہے جب ہم کسی کے لئے لعنت کرتے ہیں جب ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں جیسے لفظ صلات ہے اللہم صلی علیہ محمد نے ہم کہتے ہیں اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما قرآن کہتا ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جب صلات کا لفظ اللہ کی طرف منصوب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ اس کے اوپر رحمت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اللہ تعالی کی طرف جب لفظ درود یا لفظ صلات اللہ کی طرف منصوب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اللہ خود رحمت نازل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم بات کرتے ہیں یا فرشتے بات کرتے ہیں تو ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رحمتیں کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے سبب رحمت للعالمین بن گئے ہیں لہذا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے البتہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے یوں ناظرین کرام رحمت اور لانت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں رحمت بھی اللہ فرماتا ہے لانت بھی اللہ فرماتا ہے گویا رحمت سے دور کر دیتا ہے جیسا کہ مختلف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ابعادہ اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جس شخص کو رمضان ملے جس اور رمضان ملنے کے باوجود وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا ابعادہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے جس شخص کو بڑے والدین ملے وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا ابعادہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے گویا اس کے اوپر لانت ہو جاتی ہے جس شخص کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سننے کو ملا کسی محفل میں اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا لیکن سن کر درود نہیں بھیجا آپ کے لئے رحمت کی دعا نہیں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا نہ کرنے سے اس شخص پر لانت ہو جاتی ہے فرمایا اب عدا اللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو رحمت سے دوری کا نام لانت ہے اللہ اکبر تو اللہ جب رحمت سے دور کرتا ہے تو اس کو لفظ لانت سے تعبیر کیا جاتا ہے انسان جب انسانوں کے اوپر لانت کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس کے لیے ایک دوری کی اور بدعا کیسی قیفیت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں رحمت سے دور کر دے یا تمہارے اوپر لانت ہو اور اللہ تعالی کی رحمت تم پر دیور تبی نہ ہو کوئی اس طرح کی بات لانت جب کسی کے اوپر کی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لانت کبھی ضائع نہیں جاتی جب کوئی ایک شخص دوسرے کے اوپر لانت کرتا ہے تو لانت گھومتی رہتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی آپ تو آپ اور میں لانت کرتے ہیں کسی چیز پہ اگر گاڑی بند ہو گئی آپ اس کو کہتے ہیں لانت ہے کوئی بجلی چلی گئی لانت ہے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا لانت ہے کوئی چیز ٹھیک کام نہیں کر رہی لانت ہے نعوذ باللہ بن ذالک اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی بھی انسان کسی بھی چیز پر یا کسی انسان پر لانت کرتا ہے تو لانت آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے اور جب یہ آسمانوں کو چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے بند پاتی ہے دروازے بند ہوتے ہیں یہ آسمانوں کو چڑھ نہیں سکتی یہ گھونتی رہتی ہے تو فرشتے اللہ تعالی سے ارز کرتے ہیں کہ اللہ یہ لانت ہے ایک اور یہ گھونتی پھرتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے اور اللہ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہ لانت جس شخص پر کی گئی ہے یا جس چیز پر کی گئی ہے اگر تو وہ لانت کا مستحق ہے تو یہ لانت اسی کے اوپر ڈال دو اور اگر وہ شخص یا وہ چیز جس پر لانت کی گئی ہے وہ اس لانت کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ لانت کرنے والے پر ڈال دو اللہ اکبر پھر یہ لوٹ کر اگر کسی چیز پر ایسی خامخہ لانت کر دی گئی اگر کسی شخص پر ایسی خامخہ لانت کر دی گئی تو یہ پھر واپس لوٹ کر لانت کرنے والے پر پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ناظرین اکرام کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر لانت کرتے وقت یا کسی بھی چیز کے لیے لفظ لانت استعمال کرتے وقت انتہائی احتیاط کرنی چاہیے بلکہ کسی پر لانت کرنی ہی نہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اگر وہ مستحق نہ ہوا اگر وہ چیز مستحق نہ ہوئی وہ شخص مستحق نہ ہوا تو واپس یہ لانت ہمارے اوپر پڑے گی اس خطرے کے باعث کسی کو پر لانت کرنی ہی نہیں جائی اللہ جب لانت فرماتا ہے تو وہ تو رحمت سے دوری ہے اللہ چاہے تو کسی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے چاہے تو کسی کو لانت کر کے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ان کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم جلد جلد اس پر ایمان لیاو وگرنہ تمہارے چہرے مسخ ہو سکتے ہیں تمہارے چہروں کو پشت کی طرف موڑا جا سکتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کیے کیفیت بھی ہو سکتی ہے یا پھر تمہارے اس طرح سے لانت ہو جائے جس طرح صحاب السبت کے اوپر ہفتے کے دن والوں کے اوپر اس بستی کے اوپر جنہوں نے ہیلا کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دیں گئیں یا اس طرح کی لانت تمہارے اوپر ہو سکتی ہے وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَا ان میں سے کوئی بھی کام اللہ کے لئے مشکل نہیں سارے کام اور یوں سمجھے کیے جا چکے ہیں سارے کام ہو چکے اور اللہ کا کیا وہ ہو کر رہتا ہے اللہ اکبر اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَالِكَ لِمَنْ يَشْعَوْا وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَائِتْ مَنْ حَدِيمَا اللہ اکبر بے شک اللہ تعالی لا يغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرا کبھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَالِكَ لِمَنْ يَشْعَوْا اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ افْتَرَائِثْمًا عَدِيمَا پس یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا یعنی اللہ پر گناہ باندھا من گھڑت افترہ کا مطلب ہے اس نے گھڑ لیا اور اللہ پر ایک گناہ باندھا یعنی اللہ پر ناظرین اکرام شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دے گا جو وہ چاہے گا اس کا مطلب یہ ہے بغیر توبہ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے شرک کے علاوہ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شرک توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا توبہ سے ناظرین کرام ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی جب تک موت کی آخری ہچکی نہیں نکلتی اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی گئی توبہ قبول فرما لیتا ہے موت سے پہلے پہلے کی گئی توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر انسان شرک سے بھی توبہ کر لے بڑے سے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن یہ جو شرک گناہ ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چاہے تو اللہ معاف کر دے معاف کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاف کر دے گا چاہے گا تو معاف کر دے گا بغیر کسی وجہ کے جن کو چاہے گا ان کو جہنم میں پھینکے سزا دے کے پھر معاف کر دے گا جن کو چاہے گا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہیں کہ وہ سزا بھگتنے کے بعد بچ جائیں یا ویسی اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی مغفرت ہو جائے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی یہ تو ایک بوٹم لائن ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس لیے کہ مشرک پر جنت حرام ہے افترہ اثم مبینہ اس نے تو بہت بڑا گناہ گھڑ لیا بہت بڑا گناہ باندھا اللہ پر افترہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمائی ان الشرک اللہ ظلم عظیم شرک تو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے اللہ حدیث اور حدیث کے اندر آتا ہے اکبر الكبار الاشراق باللہ ایک ناظرین کے نام کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایک صغیرہ گناہ ہوتا ہے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ جو انسان چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں جو عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ان الحسانات یدہ بن السیاد نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز ایک شخص پڑھتا ہے باجمات پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہ کے درمیان آنے والے اگر آدمی نے پہلا جمعہ بھی پڑھا ہے اگلا جمعہ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ درمیان والے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اگلے رمضان کے روزے رکھے درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک پیوریفیکیشن کا تطہیر کا اور گناہوں سے بچانے کا ایک نظام بنایا ہے یہ صرف اور صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے پھر ایک گناہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور پھر وہ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے اور وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اس میں انسان پکڑا جائے نیکیاں جتنی مرضی انسان کرتا رہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اللہ اکبر اور کبیرہ سے بھی بڑا کبیرہ گناہ اکبر القبائر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراق باللہ کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے ناظرین اکرام یہ باٹم لائن میں نے ارض کیا کہ یہ باٹم لائن ہے کہ کم از کم انسان شرک نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موج لگ گئی ہے اور آدمی شرک نہ کرے اور جو مرضی کرتا رہے وہ معاف ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے نہیں معاف ہونے کا امکان ہے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے ناظرین اکرام تکبر یعنی شرک تو شرک ہے تکبر اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس کے اوپر جنت حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ شرک کے علاوہ گناہ ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ ہے اصل میں تکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے تو کوئی بھی گناہ ہو انسان پکڑا جا سکتا ہے اس گناہ میں ہر گناہ کی توبہ کرنی چاہیے اور وقت ضائع کیے بغیر فوراں اس کی توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ پشیمانی کے ساتھ اللہ کے سامنے انسان اپنے گناہ کا اطراف کرے زبان سے استغفار کرے اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کے ساتھ ارادہ کرے عظم کرے ڈیٹرمنیشن کرے اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ ساری زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ تیہ کر لے تو اس طرح توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا یہ طریقہ بھی بتایا کہ دو رکعت نماز پڑھیں صلاة و توبہ یعنی توبہ کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے جو بھی خاص گناہ ہو گیا اس کی توبہ یا متعلقا جو گزشتہ زندگی گناہ ہیں اس کو معاف کروانے کے لئے توبہ کی جائے تو شرک معاف نہیں ہوتا باقی سارے معاف ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا باٹم لائن رکھی ہے کہ جو شرک کیے بغیر آ جائے نا تو اس کی ساری گناہ معاف ہو سکتے ہیں ناظرین کرام تو مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ یعنی جو سنسٹیو معاملہ ہے وہ شرک والا معاملہ اللہ اکبر جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی کے جہنم سے نکال کر پوچھے گا کہ اگر تجھے دنیا کی بادشاہت مل جائے یا دنیا جتنی دنیا ہے وہ زمین بھر سونا تمہارے پاس آ جائے زمین بھری ہوئی اور سونے کی تو وہ تمہارا تمہاری ملکیت ہو تو کیا تم جہنم سے بچنے کے لیے وہ سمین بھر سونا وہ دے دو گئے فدیے میں وہ کہے گا اللہ میں اس سے بھی دگنا دینے کے لیے تیار ہوں اگر میرے پاس مل جائے زمین بھری ہوئی اور سونے کی اس سے دگنا بھی مل جائے تو میں دینے کے لئے تیار ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو دنیا میں بہت کم مطالبہ تجھ سے کیا تھا اور صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ اکبر اور ناظرین کی نام وہ جو حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کرنے کا اتفاق ہوا آپ کے پیچھے وہ سواری پر سوار تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاد اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ اے معاد کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نے ارزکی یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حق اللہ علیہ عباد اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہو ولا یشریکو بہی شیعہ کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ اکبر شرک کا شائبہ نہ ہو بس خالص اللہ کی بندگی کریں اگر یہ کریں گے تو یہ اللہ کا حق پورا ہو جائے گا تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے وَمَا حَقُّ لِعِبَادِيَا لَلَّهِ فَمَا حَقُّ لِعِبَادِيَا لَلَّهِ بندوں کا اللہ پر پھر حق ہے اللہ یعذب مَا لَا يُشْرِكَ بِهی شیعہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو کو کوئی عذاب نہ دے ترمزی شریف کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے جو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو اگر زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں کی اللہ اکبر زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں کی بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایا لَوْ اَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایا اگر تو میرے پاس آئے اس حال میں کہ زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں کی اللہ اکبر اور اگر تو اس طرح سے آئے وَأَتَيْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا اس حال میں تو میرے پاس آجا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو شرک سے بچتا ہوا تو آجا چاہے بھری ہوئی زمین تیرے گناہوں کی ہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا وَلَا عُبَالِ اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ کتنے تھے اور تو کس طرح سے اگر تو شرک نہیں کرتا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں اللہ تو اس لیے ناجنے کرام مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے اور شرک کہاں کہاں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ اللہ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تو چیونٹی کی چال چلتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا جسم کے اوپر چیونٹیاں کب چڑ گئی ہیں اسی طرح شرک بھی چیونٹی کی چال چلتا ہے کتنی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَن حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ اَوْ كَفَرُ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا کتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزیں شرک ہو جاتا ہے تو کتنے ان باتوں کے بارے میں ہم بچتے ہیں جن کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ شرک کی بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں انجانے میں ہو جاتی ہیں تو شرک چونکہ اتنی بڑی بیماری ہے ناظرین اکرام اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ معاف ہی نہیں ہوگا اللہ حکمر اور شرک سمجھ لیجئے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شرک نہیں کرتا سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے اللہ کی ذات کو ایک ماننے کے باوجود شرک ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کو سب کچھ کرنے والا ماننے کے باوجود شرک ہو جاتا ہے ایک تو توحید ہے فی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا توحید اسماع و صفات کی افعال کی توحید کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف افعال مختلف کاموں میں یکتا ہے ان میں کوئی شرک نہیں کرتا شرک جس بات میں کرتا ہے ناظرین اکرام وہ ہے توحید الوحیت یعنی جس کو ہم توحید فی العبادت کہتے ہیں کہ وہ امور جو خالص اللہ کے لیے کرنے صرف اللہ کے لائقشان ہے وہ کسی اور کے لیے یہ شرک ہے اس سے بچنا چاہیے ناظرین اکرام اور ہر قسم کے شرک سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سیکھائی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو اللہم اینی اعوذ بکا من ان او شرک بکا شہن عالم ہوا استغفر اللہ مجھے ایسے شرک سے بھی بچا جس شرک کا مجھے علم ہو میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شرک سے بھی جس کا مجھے علم ہے اور اس شرک سے بھی میں بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے یعنی ہمارا بہت ساری کیسے جانے ان جانے میں ہو جاتی ہیں لہذا یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ شرک سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے ہمارے دیگر گناہ میں معاف ہو جائیں توبہ اور معافی ہر چیز کو مٹا دیتی ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو شرک جیسے عظیم بڑے گناہ سے بچائے اور اللہ تعالی ہر قسم کے کبیرہ سجیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ناجرین اکنام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ